السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو سکھائیں گے مہران کے گیر لیور فنڈیشن کے حوالے سے کہ گیر لیور فنڈیشن جو ہے وہ آپ نے کیسے ریپلیس کرنا ہے اور یہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یہ یہاں سے اس جگہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں اس جگہ سے یہ بلکل ٹوٹ کے نیچے چلا گیا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے بتائیں گے بعض حضرات ہوتے ہیں جو اس کو پورے لیور کو نیچے نکال کے ڈالتے ہیں ہم آپ اس کو شارٹ کٹ میں بتائیں گے کہ شارٹ کٹ میں آپ نے یہ ٹوٹ جائے اگر تو یہ نیچے چلا جائے تو کیسے ڈالنا آپ نے گیر لیور جو ہوتا ہے یہ والا اس میں ہم یہ والا یہ اس کا گیر لیور فنڈیشن ہوتا ہے اس کو ہم یہیں سے ڈالیں گے اوپر سے تو بعض مکینے کا حضرات کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اوپر سے بھی ڈال سکتا ہے وہ باہر نکال دیں پورے لیور نیچے اتارتے ہیں تو نیچے اتار کے یہ ڈالتے ہیں ہم آپ کو اوپر سے شارٹ کٹ میں ڈال کے دکھائیں گے کیسے ڈالنا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنا ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا جن لوگوں نے ہمارے چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ساتھ میپل آئیکن پر لازمی کلک کرنا تاکہ آپ کو نوٹفیکشن مل جائے ویڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس میں اس کے پاس اس کے لئے صرف یہ دو چیزیں ہونی لازمی ایک بارہ نمبر کی ٹی اور ایک چودہ نمبر کی تو یہاں سے آپ نے ایک ویڈیو بہت لمحی بن جاتی ہے تو میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں اور ایک یہ والا بولٹا آپ نے نٹ کھولنا اوپر سے ایک یہ والا کھول لینا ہے اور ایک یہ والا یہ چار جو ہیں اس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں یہ والے کھول لینے ہیں اس کے ایک یہ نہیں لگا ہوا چاروں کھول لیں تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین اور چار یہ چار آپ نے کھول لینے ہیں تو جی دوستو ہم نے اپنا ٹائم بچانے کے لئے اس کو کھول لیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بارہ نمبر اور چودہ نمبر کی یہ والیٹی ہو آپ کے پاس یہ جو جو اندر والے دو پلٹے ہیں یہ بھی کھولنے ہیں یہ ضروری ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ان کو بھی کھولنے ہیں یہ والا ایک چودہ کا یہاں لگا ہوا اور ایک چودہ کا یہ لگا ہوا یہ چودہ نمبر ہیں تو اس کے لئے گوٹی کی ضرورت پڑتی ہے یہ رنگ پانے سے نہیں کھول سکتے یہ ٹی ہو آپ کے پاس چودہ نمبر کی یہ میں آپ کو دکھاؤں اگر اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نظر نہیں آرہا اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ صفائی نہیں ہے یہ نہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر چودہ امیم لکھا ہوا ہے یہ چودہ میلی میٹر کی ساکٹ ہے تو اس سے آپ کھول سکتے ہیں اوپر سے جو ناٹیں یہ والے تو یہ آپ اس سے بھی کھول سکتے ہیں بغیر اس کے کہتے ہیں بارہ کے ٹی کے بغیر بارہ کے پانے سے اور چابی سے اب ہمیں اس کو کھول لیتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں چلیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ بارہ نمبر ہے یہاں سے ہم اس کو ریپلیس کریں گے یہ والے آپ نے کھول لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے کھل گئے دو بلٹ یہ چھوٹے چھوٹے بلٹ ہوتے ہیں یہاں یہ والے یہ دیکھیں یہ کھول لیا میں نے اور دوسرا یہ والے بھی ہم کھولیں گے ابھی میں نے کھول لیا ہے یہاں سے اور یہ دیکھیں یہ نیچے نکل گیا یہ بعض اوپر کارپٹ ڈالی ہوتی ہے بعض گاڑیوں میں پھر یہ اگر ٹوٹ جائے تو کارپٹ نکالنی پڑتی ہے اور بعض میں یہاں پہ کنسول لگا ہوتا ہے وہ ٹائپ کے لیے یہاں پہ کچھ لگا ہوتا ہے وہ نکالنے اوپر سے یہ جگہ سامنے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ نکل گیا اور یہ دیکھیں ابھی اس کو ایسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ دیکھیں ایسے کیا نہ میں نے اس کو ویڈیو کو غور سے دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ نکلے گا کیسے اوپر کیونکہ اس کے لیے بعض لوگوں کو پھر نیچے گسنا پڑتا ہے تو جی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو یہ یہاں ہی سے اوپر نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے نکال لیا ہے اس کے اندر یہ کوورچل ہوتی ہے یہ پلاسکٹ کی یہ آپ دیکھ لیں آپ نے یہ اس میں واپس ڈالنی ہے اگر گریس میں یcomfort ہو تو آپ گریس بھی لگا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس میں آپ نے اس سے نکال کے اس میں ڈال دینی ہے آپ نے یہ واری واریا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں میں نے گریس لگا دی ہے آپ بھی گریس لگا لیں اب اس کو اب واپس کیسے ڈالنے ہے یہ اوپر اس کے نٹ لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے کھول لینے بیک میں سے یہ ہٹا دینے یہ اب اوپر لگیں گے واپس تو یہ دیکھ لیں یہ اب ہم اس کو کریں گے اب واپس ڈالیں گے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ یہاں سے تھوڑا ڈالنا مشکل کام ہے یہ کیسے ڈالنا ہے یہ آپ نے یہ دیکھ لیں اس ویڈیو میں ہم اس کو بتائیں کہ یہاں سے ڈالنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ ایسے رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں اس کو ایسے رکھنا ہے اور یہاں سے نیچے یہ اس ویڈیو میں آپ مکمل دیکھنا یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے نیچے اس طرف سے اس طرح سے ہلا کے یہ دیکھیں اس طرح اب وہ نیچے اپنی جگہ میں چلا گیا ہے اب آپ نے آگے سے کرنا کیا ہے یہاں سے لیور کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں اس سراخ کو اور یہ سراخ کو بعض میں آپ نے اپنی طریقے سے ہوتی ہیں بعض جگہ اوپر کاربٹ پڑی ہوتی ہے اور بعض کیا یہ دیکھیں یہ بود میں نے یہاں سے کھینچ کے رکھا وہ اوپر ایسے آپ نے بھی کھینچ کے رکھنا ہے یہ نٹ اوپر آگئے یہ والا بھی نٹ اوپر آگیا یہاں سے اوپر یہ لگتی ہے اس میں بعض میں یہ ایک بوٹ پڑا ہوتا ہے ربڑ اس کے جب بوٹ ہوتا ہے اوپر کور لگا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اگر ہو تو آپ وہ بھی ڈال دیں ساتھ میں یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے وہ ہاں وے ایسے یہ کی کھلے گیا تو جی فرینڈ یہ ہم نے ابھی اس کو یہ بڑھ لگا دئے یہ والا بھی لگا دیا ہے یہ دکھیں یہ والا بھی لگا دیا یہ یہ چالوں لگا دیا ہے تو یہ تھوڑا پرانہ مادل گاڑی ہے اس میں اوپر یہاں پہ بوٹ پڑا ہوتا ہے وہ نہیں بوٹ اس میں بھی یہ والا بوٹ یہ دیکھیں یہ بوٹ پڑا ہوتا ہے یہ اس میں دو بڑھ لگتے ہیں یہ سائٹ سے ایسے اس کی اوپر ڈالے گا یہ اب اس کے اندر والے یہ والے دو بلٹ ہم لگا رہے ہیں یہ والے چودہ نمبر کے جو ہیں اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو باقی چیزیں لگیں گے اس کے جو بوٹ بغیر ہیں یہاں سے ہم چودہ کی گوٹی راڈ دو یہ ایک بلٹ ہم نے لگا دیا ہے اب اس کا ہم یہ دوسرا بلٹ بھی لگائیں گے یہ جو یہاں پہ لگے گا یہ دیکھیں یہ بلٹ نہ لگ رہے ہیں وہ نیچے والے تو آپ نے کرنا ہے کہ تھوڑا سا کچھ کپڑا وغیرہ لینا ہے یہاں اس کی پیچھے ڈالنا ہے کیونکہ اگر میں بلٹ کوپر سے دبا رہا ہوں تو وہ اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے یہ ڈال کر اوپر نہ تاکہ یہ بلٹ اندر نہ جائے اس کو نیچے دبائے ٹھیک ہے کیونکہ میں اگر اوپر سے دبا رہا ہوں تو یہ نیچے نہیں جا رہا تھا اس میں آپ نے کپڑا ڈال کے ایسے تو اس کو اوپر سے ایسے دبا کر اس کو ٹائٹ کرنا ہے پھر یہ جہاں سے مکمل ہو گیا اب یہ والا رہے گی اوپر سے یہ یہ لگانا ہے اس کا بوٹ ہوتا ہے اوپر یہ والا اس کے لگا ہوتا ہے اب اس کو دکھاتے ہیں آپ کو کیسے لگانا ہے واپس اوپر جی فرین یہ دیکھ لیں ابھی اس کا یہ بوٹ ہے اس طرح کا یہ بننا سا ہوتا ہے یہ والی پٹی جو اوپر سے لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سے ڈالتی ہے یہاں نیچے اس طرف سے بھی آپ دیکھ لیں اوپر تو یہ یہاں سے آئے گا اوپر سے نیچے ڈالنا ہے آپ نے ایسے دیکھ لیں یہ ایسے آپ نے ڈالنا ہے یہاں جگہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سوزوکی کمپنی والوں نے تو سسٹم ہی آپ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں اوپر سے بھیج میں ہمارے جو پوش میکر ہوتے ہیں وہ اوپر سے ایسے لگا دیتے ہیں ان کو ایسی چیزیں کہ یہاں پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتا ان کو تو اس چیز کے علم نی ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لگا گیا آپ نے یہاں سے نٹ لگا دینے اوپر بارہ نمبر کے جو ہیں ہم نے کھولے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کا فانڈیشن ریپلیس ہو گیا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ریپلیس ہو سکتا ہے اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا جب بھی آپ کی گاڑی کا گیر لیور جو اللہ فانڈیشن ہے وہ ٹوٹے گا اس میں پلے آ جائے کی اوپر نیچے تو آپ کے گیر نہیں لگیں گے پھر ٹھیک ہے آپ کو ریورس لگانا وہ نہیں لگے کہ صرف ایک ہی گیر لگا سکتے ہیں آپ وہ بڑی مشکل سے لگتا ہے جب یہ ٹوٹ جائے تو اس کو آپ خود بھی ریپلیس کر سکتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بعض مکینیں کھوتے ہیں اس کو پوری کو نکالتے ہیں پورا نکالنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہیں سے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو گیر لیور کیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ یہیں سے ریپلیس کر سکتے ہیں ان کو باہر نک دلنے کے کچھ ضرورت نہیں ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہو سکے تو ویڈیو اور فیس بک پر شیئر کر دینا ویڈیو گروپوں میں آپ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسری لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے تو یہ ریپلیس کروانا آسان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ویڈیو دیکھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یا یہ ریپلیس کرنا ہے تو اس طرح آپ پتا ہے کیا ب تو آپ اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو اس طرح سے آپ جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو آپ بتا بھی سکتے ہیں بڑی سانے سے تو یہ ہم کمل ہو گیا یہ اس کے اوپر جو ہوتا ہے لٹو اس کا لگا ہوا ہے یہ والا یہ آپ اوپر بعد میں اس طرح لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ایسے ٹائٹ ہوگا یہ دیکھنے تو اس کو آپ کھول لینا جب بھی اوپر سے کنڈیشن ڈالنا ہو یہ والا یہ دیکھیں یہ اوپر سے ایسے گھما کے اس طرح سے گھمایں گے آپ نے اس طرف کھولے گا اور اس طرف ٹائٹ ہوگا � دیکھنے آپ اس طرف ٹائٹ اس طرف کو لگائیے آپ اوپر سے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ یہ جو چاروں بولٹے اس کو میں ٹائٹ کر دیتا ہوں تو ویڈیو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت شکریہ نیکس ویڈیو کو ساتھ پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ